السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے کیا بڑی قربانی کرنے کے لیے کیا تمام افراد کا مسلمان ہونا شرط ہے اگر کوئی ایک یا دو حصے کسی عیسائی کے یا کافر کے غیر مسلم کے شامل کر لیں تو کیا ہماری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی اور دوسرے نمبر پر سوال ہے کہ کیا اگر کوئی شخص قربانی کی نیت سے نہیں صرف گوشت کے حصول کے لیے قربانی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے تو کیا اس کی بھی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں تو دیکھیں بڑا اچھا مسئلہ پوچھا ہے تو اگر کوئی شخص کسی کافر کو شرقہ میں سے ایک کافر ہے اور ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کا ارادہ قربانی کا نہیں بلکہ اس کا ارادہ گوشت کو حاصل کرنا ہے تو ان میں سے اگر کوئی شخص ان کو ساتھ ملا کے قربانی کرتا ہے یعنی کہ یا کافر کو چھے مسلمان تھے اور ساتھوہ کافر تھا اس کو ساتھ ملا لیا یا چھے جو ہے وہ قربانی کرنا چاہتے تھے اور ساتھوہ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ میں گوشت جو ہے وہ اکٹھا کروں تو اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسے کیا تو دوستوں قربانی کرنے والوں کو اس کی نیت کا پتہ ہو تو اس صورت میں سب کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ قربانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے تو امید ہے اس مسئلے کی آپ کو بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شریف مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی تفیق عطا کرنا